میرے ساتھ بہت برا ہوا اگر برا ہوا تو اس کے پر تھی دوئش کی بھاونا جگہے گا اگر اچھا ہوا تو اس کے مند میں یہ بھاو اتمن ہوا کہ ایسا فیر سے ہو اس کے پر تھی لاکھ کی بھاونا جگہے گا یا بھوشے کی کوئی بات ہوگی تو بھوشے کے پاس میں چنتن کرنے لگے گا کہ میں ایسا کروں میرے ساتھ ایسا ہو لیکن بھگون کہتے ہیں ہمارا ورطمان ہی ہمارا پاشت بناتا ہے اور ہمارا ورطمان ہی ہمارا بھوشے بناتا ہے ہمارا جیون ہمارا جیون جینے کا طریقہ جو شیلی ہے اس میں دھیری دھیری کر کے پریورتن آئے گا اور پریورتن کرنا اپنے کو بہتر بنانا ہی ہم سب کا ادیشہ ہونا چاہیے ہم کوئی مشٹر پرفیکٹ نہیں ہوتے ہم کو اپنے کو بہتر بنانا چاہیے دھیری دھیری کر کے پراتن کرتے کرتے ہوئے دھیری دھیری اپنے کو بہتر بنانا چاہیے تو بہتر بناتے بناتے ہم پہلے سے اور بہتر بنیں گے جنہوں نے اپنے گیاں سے اپنے پرگیاں سے موہر اوپی اندکار کو سمات کیا اجیانتہ کو سمات کیا ایسے بھگون کو میں نمشکار کرتا ہوں وندن کرتا ہوں ہم سبی لوگ بودھ کو جانتے ہیں بودھ کو مانتے ہیں لیکن بودھ کو جاننا اور بودھ کو ماننا ایک الگ بہت ہے بودھ کو جاننا ارثت بودھ کے بارے میں ادھیان کرنا ایکشن میں بودھ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سمپل طور پہ جب ہم اس بات کو سمجھیں کی انے دھرموں کے لوگ انے سمپردان کے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کی بھگون گوتم بودھ نے کہا ہے کہ میری سرڑ مت آؤ بھگون کہتے ہیں کہ اپنی سرڑ میں سویم جاؤ آپ اپنا سویم ادھار کر سکتے ہو میری سرڑ میں مت آؤ تب پرشن کرتے ہیں کہ جب بھگون کہتے ہیں کہ اپنی سرڑ میں جاؤ تو پھر بودھ شرڑ اچھا میں کیوں بولتے ہیں تو پھر بودھ کی شرڑ جاتے ہیں تو یہاں پر بودھ کا ارث کیا ہوتا ہے بہت سمپل روپ سے اس بات کو سمجھیں پہلی بات یہ آپ کے سامنے اس ٹیچیو بھی لگا ہوئے ان کو نورپنہ گوتم بودھ کے نام سے جانتے ہیں بچپن کائن کا کیا نام تھا سدھارت شاکی منی بولتے ہیں سگت بھی بولتے ہیں ان کو نام ہیں ان کے جن کے نام سے پہچانتے ہیں تو بھگوال کے کال سے آج تک سبھی لوگ بولتے ہیں بودھن شرڑنگ گچھا میں تو کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی نے بولا ہو گوتم بودھن شرڑنگ گچھا میں سدھارت بودھنگ شرڑنگ گچھا میں شاکی منی بودھنگ شرڑنگ گچھا میں نہیں بولا پورے وشو میں کبھی کوئی بودھ کو ان کے نام سے نہیں بولا کیا بولتے ہیں صرف بودھن شرڑنگ گچھا میں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بودھ کی شرڑ جاتے ہیں ایک ویکتی کی شرڑ نہیں جاتے ید پہ ہم ویکتی کی شرڑ جاتے تو ہم بولتے گوتم بودھن شرڑ گچھا میں تو بودھ کیا ہے صدق نے گرہتیا کیا گرہتیا کی پشت وپشت کی اس سمیے کے نوپے اس سمیے کئی آچارے تھے آلار کلا جنسے سانکھی کی گیان سکھاتا اس کے بعد ادھا قرآ پتے سے ملے تھے وہاں سے انہوں نے کام آم وچر روپ وچر اروپ بابوچر تین طرح کی کلہ اور سیکھیں لیکن صدق کا پرشن یہ ہوتا تھا کہ دکھ سے سمیے کیسے ہو دکھ ہے دکھ کا کار بھی ہے نیوار بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اپائے کیا ہے کس مار سے کون سے تور طریقے جسے دکھ سمیت ہو تو وہ دکھ سماپتی سدھارت نے ویپشنہ کر کے سویم خوجی اس کو کسی آچالے نے کسی گروہ نے نہیں بتلایا اس لئے کہتے ہیں کہ بودھ کا کوئی گروہ نہیں تو بودھ سدھارت نے ویپشنہ کی اور اس پد کو حاصل کیا جیسے کوئی بیکتی جس کو ہم ڈاکٹر ساہب بولتے تو ڈاکٹر ساہب مطلب اس کا نام نہیں ہے اس کا ایک پد ہے اس نے اس کو ارجید کیا ہے اس نے کمائی ہے تو بودھ کیا بودھ پد ہے جو کمائی مہنت سے تو بودھ شرد نکھ چھو میرے ہم بودھ کی شرد جاتے ہم جان کی شرد جاتے ہم کسی ویشیس کی سرد نہیں جاتے تو جان تو جان کے لئے سب جاتے ہم سب لوگ کو جان کی آوش شکت ہے تو ہم جان کی شرد جاتے نہ کہ کسی ویشیس کی سرد میں تب بہوان نے اپنی جیون میں شروع آتی سے پہلا اوکدیش تا سال ناد نے دیا دھم بچت پہت تن جو ابھی آشاد پونڈما گئی تھی اس سمیں آشاد پونڈما تھی جس دن اوکدیش دیا پہلا اوکدیش اور چاہیں آپ انتیم اوکدیش بدھ کے جو اسکرپچرز ہیں آپ ان کو پڑھو گے تو تقریبا سبھی اوکدیش وں میں بدھ کیا سمجھاتے دیکھو یہ دکھ ہے یہ دکھ کا نوارڈ کو اوپائے بدھ کا ہر اوپدیش کے انت میں جب آپ جائیں نشکرز میں تو بدھ یہ سمجھاتے ہیں کہ دکھ کی سمابتی ایسے ہوگی بدھ ایک سامن نے وقتی کی طرح ان کا جنم ہوا انہوں نے جیان حاصل کیا اور انہوں نے teaching کی اپنا جی 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 انہوں اس کو لوگ کو سمجھایا جی ہم کوئی بھی شبد بولتے ہیں کسی کو اپنی بات بتلاتے ہیں تو جب ہم بات بتلاتے ہیں سادھر روح سے وارت اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقتی شبد اتنے مہان تھے کہ وہ صرف اس وقتی کے لئے منگل کاری نہیں رہی بلکہ اس کے جان بن گیا اس لئے وہ شبد دوسروں کے منگل کاری شبد بن گئے اس لئے وہ شبد اپدیس بن گئے تو بدھ نے اپدیس دیا اپدیس کس طرح سے دیا دوسروں کے منگل کے لئے اب جب بات ہم وپشنا کی کرتے تو وپشنا میں کیا سکھا جاتے سمپل طور سے آنا پان سکھائیں گے آنا پان میں کیا سکھائیں گے ساس آ رہے ساس کا آنا ساس کا جان ساس کا آنا ساس کا جان اس کو صرف دیکھ نا ہے صرف اس کو دیکھ نا ہے it means ہمارے جو من ہے من بڑا چلچل ہے دھم اپد کی پہلی گات جس کو منی میا منسا چے پدھوٹیں بھاس تیوہ کرتی بھاس تیوہ تتو نا دکھ من ویتی چکا گر ویتو پتا منو پوغم دھم منو ستھا منو میا ساری جو بات اسٹارٹ ہوئی تو من سے اسٹارٹ ہوتی ہے اگر کوئی سریشت ہے تو من ہے اب من کے بھی اپنی تین چیتر پاشت بودھ کال ایک ورطمان کال اور ایک بھوش کال لیکن سب سے بڑی سمسے کیا ہے کہ ہمارا من یا تو بودھ کال میں چلے جائے گا یا ہمارے ساتھ پہلے کوئی گھٹنا ہوئی اچھی ہوئی یا بری ہوئی تو اس کا چنتن کرنے لے گا اس کے بارے میں سوچنے لے گا کہ یہ میرے ساتھ بہت برا ہوا اگر برا ہوا تو اس کے پرطی دویش کی بھاونہ جائے گا اگر اچھا ہوا تو اس کے من میں یہ بھاوت پن ہوا کہ ایسا فیر سے ہو اس کے پرطی راک کی بھاونہ جائے گا یا بھوش کی کوئی بات ہوگی تو اور ہمارا ورطمان ہی ہمارا بھوش بناتا ہے آپ جب کل سوچ رہے ہوں گے کہ بدھویار جائیں گے وہاں پر آچہ جی دھرم اپدے سنیں گے ویپاشنہ کریں گے تو جو آپ بھوش بھوش کال تھا وہ آپ بھی ورطمان کال ہے تو جو آپ بھوش ورطمان میں پریورت ہو جائے تو بدھ کہتے کہ ورطمان میں جی ہو پریزن ٹائم تو پریزن ٹائم کی جب بات کرتے ہیں تب وہاں پر کہتے ہیں کہ اپنی سانس کو دیکھ نا مطلب کہ اپنے من کو استhir کرنا ورطمان میں استhir کرنا اور جب ورطمان میں استhir کرنے لگو گے تو ساری سمسے ختم ہوں کیسے ہوں آلی اشتانگی آلی اشتانگی مار کے اندر آتا ہے سمی اسم سم 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 رائی اویرنیس رائی اویرنیس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارا من وپشنا کرتے 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 ہمارا من اتنا چیتنشی ہو جاتا ہے کہ جو ورطمان میں جو گھڑنا گھڑ رہی ہے اس کے پرتی بڑا سجب ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ سم اس مرطی کی مادیم سے آپ جب وپشنا کر رہے ہیں تو یہ آپ پتا چلے گا کہ ہاں میں وپشنا کر رہا ہوں تو جب وپشنا کر رہا ہوں تو میرے کو وپشنا ہی کر نا میرے کو بھدکی بات سوچ نا میرے کو بھوش کا چنتل کر نہیں ورطمان میں وپشنا کر رہا تو وپشنا کر نا ہی ہے آپ کے ساتھ کسی نے برا ہو لاؤ آپ کسی نے گالی دی تو گالی دینے کے پش آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کسی وقت نے میرے کو گالی دی تو گالی دینے کے بعد میرے اندر اس کے پرتی دویش کی بھاونا اتھپن ہوئی اور دویش کی بھاونا اتھپن نیلی تو میرے کو کیا کرنا ہے دویش کو سمابت کرنا ہے تو میرے کو اس کے پرتی ری اتھپن نہیں کرنا ہے جب آپ ری اتھپن نہیں کریں گے تو اس تھی ٹھیک رہے گی وہاں پر کسی طرح کا کوئی تناب نہیں ہوگا کسی طرح کوئی لڑائی جھگڑا اور جو ورطمان میں جیوان جینا سیکھ جاتا ہے تو اس کا بھوٹ کال بھی اچھا ہوتا ہے اس کا بھوش کال بھی اچھا ہوتا ہے اس کے تینوں لوگ اچھے ہوتے تو اس لئے بھاگوان نے جو باتیں کہی ہیں ہر ساری باتیں کہی ہیں من کے اوپر سب سے جاتا بات کہی آپ کا من شد بنانے اور اس کو بناتے بناتے وپشنا کرتے کرتے ہمارا جیوان ہمارا جیوان جینی کا طریقہ جو شیلی ہے اس میں دھیری دھیری کر کے پریورتن آئے گا اور پریورتن کرنا اپنے کو بہتر بنانا ہی ہم سب کا ادیش ہونا چاہیے ہم کوئی میشٹر پرفیکٹ نہیں ہوتے ہم کو اپنے کو بہتر بنانا چاہیے دھیری دھیری کر کے پریورتن کرتے کرتے ہوئے دھیری دھیری اپنے کو بہتر بنانا چاہیے تو بہتر بناتے بناتے ہم پہلے سے اور بہتر بنیں گے جیسے ہم رپشنا سے پہلے تھوڑا کم سمجھ دار تھے کم بدھی مانتے ہم ہم سمجھ نہیں لگتے سیچیوشن کو تو اسی طرح سے دھیری دھیری کر کے ہم اپنے آپ کو اور بہتر بنائیں گے اور بہتر بناتے بناتے ہم اچھے برکتی بن سکتے ہیں اور اپنے وپشنا کے مادن سے نیرواڑ کی برابتی کر سکتے تو میں آپ سب کو بہتر 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 ساد بہتر 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 سب سب اچھے شیویر میں آئے آپ لوگ نے بڑے دھیان کو بہتر سنا ست کو سمجھا ست بھگوان کے مکھ سے نکلے شبد جن کو آچالی جی نے چینٹنگ بھی کرایا ان کا ارث بھی سمجھا تو اسے بہت منگل ہوتا ایک ایسے شبد جو بودھ کے مکھ سے شبد نکلے ہو اور ان شبد کو آپ سب نے اپنے مکھ سے دور آیا ہو چانٹنگ کی اچھر کیا بہت منگل کی بات ہوتی ہے تو یہ آپ کو صوبہ کے امی میں آپ سب کو رہے سوست رہے بھابت سب مانگل رکھان سب دی بات سب بودھ نو بہن سد سو بھابت سب بھابت سب مانگل رکھان سب دی بات سب د مان بہن سد سو بھابت سب سب مانگل رکھان سب دی بات سب سن بھابت سد سو بھابت سو بھابت سب 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 مانگل سب سب موسیقی